بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر و امارت امت مسلمہ کے لئے امارت ایک عظیم نعمت ہے یہ ایسی نعمت ہے جیسے بے گھر آدمی کے سر پر چھت ہوتی ہیں بے غیر چھت کے آدمی بے آسرہ ہوتا ہے امیر پر رحمتِ الہی برستی ہے اور اس سے جڑے ہوئے معمورین اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں فیض پھاتے ہیں پھولے پھلے رہتے ہیں شاداب رہتے ہیں آسمان ان پر سائیوان ہوتا ہے زمین ان کی پناہگاہ اور آماجگاہ ہوتی ہے ربِ ذلجلال کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے ہدایت اس طرح پھیلتی ہے جس طرح جنگل کی آگ انسانوں میں ایمان، اخلاق، کردار، جوامردی، فیاضی، عیسار و حمدردی اور حمیت اسلامی ایسے اگتی ہے جس طرح زرخیز زمین میں پھل اور پھول امارت کی بغیر سب کھندری کھندر ہے علم، عمل، دعوت، خلوت، جلوت، عبادت، ریاضت، سب کچھ اونچے اونچے ان درختوں کی معنی دے کہ جو نہ سایہ دے سکے نہ پھل اور پھول اونچے اونچے قد ضرور ہیں لیکن ان سے کسی کو تھنڈا اور گہرا سایہ نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل اور پھول اس لیے کہ سب کچھ ہے مگر یداللہ علی الجماع یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھے والی نعمت سے محرومی ہیں جس کے باعث دلوں کی زمین بنجر سرابی سراب ہر کوئی انسانی سمندر میں غوتہ زن ہیں کہ کہیں سے کوئی نصرت اور مدد کا سبب اور موتی میسر آ جائے لیکن محرومی مقدر بن چکی ہے اس لیے کہ خمخوں سے بھری ہوئی اس نگری میں کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے اس لیے کہ کم کموں سے بھری ہوئی اس نگری کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے اور امارت پاور ہاؤس ہے یہ قوم سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کنگال ہے اس لیے کہ یہ اپنے امیر کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ناؤں بغیر ملہ و پتوار کے اپنا توازن کھو چکی ہے مکین مکان کے چھت کے بغیر بسیرہ کرنے لگے ہیں اجساد اپنی روح کھو چکے ہیں وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُورٌ اللہ جسے بے نور کر دے اس کے حصے میں تاریخ شب ہی آتی ہے رسمی امارتیں خلفہ راشدین کے بعد رسمی امارتیں چلی مگر پھر بھی ان صورتی امارتوں کا دبدبہ اور ان کی برکتیں بے مثال تھی ان کے بعد بڑے بڑے قدعور علماء عباد زہاد اہلِ کرامات و ذرافت والوں کا دور دورہ رہا لیکن اس آسمان نے وہ جلال و حشمت امارتِ اسلامی خدا کی اس دھرتی پر دوبارہ نہیں دیکھی جو امارت کے عدوار میں دیکھی تھی فسق و فجور والی امارت کا دور افضل ہے اس دور سے کہ جس میں زہد وراء اور تقوی تو ہو لیکن امارت نہ ہو ان فرادی پرہزگاروں کی مختلف ٹولیوں سے امت کی اجتماعیت والی سست اور نااہل جماعت افضل ہے اس لیے کہ یہ اپنے مقصد اجتماعیت پر گامزن ہے اور اپنا امیر رکھتی ہے اور اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے قصہ امیر معویہ کا نماز کی جماعت چھوٹنے کا قصہ امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے معویہ تمہارے رونے دھونے اور نفل کی کسرت اور سجود اور استغفار نے فوت شدہ جماعت انگی نماز کا عجر تو تجھے دلوا دیا لیکن اجتماعی نماز پر فرشتوں کی آمین کی جو برکتیں تھی وہ کہاں سے پاؤ گے اللہ کی طرف سے اجتماعی نسرت امت کی اجتماعیت ہی پر موقوف ہیں بغیر امیر کے اجتماعی تعاید غیبی کا حصول امر محال ہے دجال اور اس کے چیلے سب سے پہلے امت کی امارت اور اجتماعیت کو ختم کریں گے جس طرح ترکوں کی امارت اور خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اس خلافت عثمانیہ کا توڑنے اور اجارنے کا نعرہ تھا توحیدی نہج بدل گیا اور سیہونی طاقتوں نے اس کام کو انجام دینے کے لئے نجدی عربوں کا انتخاب کیا عربوں نے اس مشن کو پورا کرنے کو دین کی بہت اونچی خدمت سمجھی یہاں تک کہ ساری خلافت کو بکھیر کر رکھ دیا دشمنوں نے اسلامی خلافت کے ممالک کو تین حصوں میں باٹا ایک حصہ مشرق یورپ کے جس میں بلقان کی تمام ریاستی تھی جیسے یوگس سلاویہ، البانیہ وغیرہ دوسرا حصہ روس نے لے لیا یعنی تقریباً چوبیس ریاستے جارجیا، چچنیا، بلغاریا، تاترستان یعنی چودہ ستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ وغیرہ تیسرا حصہ ترکی کی حکومت کے تحت رکھا گیا جس کے تقریباً چالیس صوبے ہیں وہ بھی سو برس کی لیس پر اب وہ لیس کا ایگریمنٹ دو ہزار تیویس میں ختم ہونے والا ہے قدرتی فیصلے، ادھر امارت عثمانیہ ختم ہوئی اسی وقت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وعلی تبلیغی امارت ظہور میں آئی اور اس اصلاحی امارت نے ساری دنیا کی انسانیت پر وہ رحم و کرم کیا کہ غیر محسوس طریقے پر دنیا بھر کی قوموں نے اسلام کو جانا پہچانا اور اپنایا بھی اسلام دشمن طاقتوں نے تبلیغ و دعوت کی سو سالہ اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے عالم شورا کو جنم دیا ترکی امارت کو ختم کرنے کا عنوان توہیدی نہج بدل گیا دیا تھا اور تبلیغی امارت کو ختم کرنے کے لیے عنوان دیا کہ تبلیغی نہج بدل گیا ترکی امارت کو برباد کرنے کے لیے عربوں کا انتخاب کیا گیا اور تبلیغی امارت کو برباد کرنے کے لیے تبلیغی کے مشہورہ معروف لوگوں کو استعمال کیا ہم صرف ہندوستان کی بات کرتے ہیں یعنی آدھا درجن گجراتی علماء پاؤ درجن علی گھڑی پروفیسرز اور ایک عدد بینگلوری ماسٹر مائنڈ اور پھر انہیں ڈھیر سارا مال سے تعاون فراہم کیا گیا ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ عالمی شورہ کے میمبران کتنے غریب ہوتے تھے ان بیچاروں کے پاس تو نظام الدین سے اپنے گھر گجرات جانے کے لیے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن جب سے عالمی شورہ بنائی گئی ہے تو شورہ والے دو ہفتے میں ساری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں گویا ہوائی جہاز انہیں تحفے میں مل گئے ہوں اور کروڑوں کے گھر یعنی ہر قسم کی آلائش و آسائش جس طرح باطل گمرا فرقوں کو نصیب ہوتی ہے عالمی شورہ کے بیانات نمبر ایک مرکز بنگلے والی مسجد کی دیواروں اور چھت کا نام نہیں نمبر دو جہاں جب تک صحیح کام ہوگا وہ مرکز کہلائے گا ورنہ نہیں نمبر تین اب تو وہ ایک درگا بنی ہوئی ہے اور اس کے سجادے اور مجاور مولی سعاد ہے نمبر چار اس وقت نظام الدین مرکز سے گمراہی پھیل رہی ہے اس لئے وہ مرکز نہیں رہا نمبر پانچ ہم سارے عالم کے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں وقت لگا لو مرکز نظام الدین ہرگز نہ جاؤ نمبر چھے جو مرکز نظام الدین جائے گا وہ ہم میں سے نہیں نمبر سات مرکز نظام الدین جانے سے کسی کو روکنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سب اقتباسات ہم نے عالمی شورا کے ذمہ داروں کی تحریروں اور تقریروں سے لی ہے اب کیا تھا جو بھی مرکز نظام الدین جاتا اسے زد و خوب کیا جاتا درائیا دھمکایا جاتا اس پر لان و تان کیا جاتا خاص کر گجرات کرناٹک مدرس اور حیدرابات دکن میں ان باتوں کا بہت زور رہا بعد میں جب ان عالمی شورا والوں کی حقیقی صورت حال عوام کے سامنے آئی تو پھر عوام بے خوف و خطر مرکز نظام الدین کی بات بھی کرنے لگے اور جانے بھی لگ گئے دجالی فتنوں سے حفاظت دجالی فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ امارت ہے اور امارت بغیر امیر کے نہیں ہوتی ید اللہ علی الجماع صحیح حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی شورا پر اللہ کا ہاتھ ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے اگر شورا میں دس ہزار آدمی بھی ہو جائیں تو وہ ازروع شرع متین جماعت نہیں کہلا سکتی اس لیے کہ جماعت کے لیے امیر کا ہونا شرط ہے اور جہاں امیر بنا لیا گیا تو پھر شورا کا وجود ہی ختم یعنی پھر یہ دوسری تبلیغی جماعت متصور ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو تبلیغ والے خود ان پر تھوکیں گے پائدہ عالمی شورا کی شکل میں نظام دعوت و تبلیغ چلانے والے حقیقی امیر کی امارت سے یک لخت محروم رہیں گے اور امیر نہ ہونے کی وجہ سے حجوم تو ضرور کہلائیں گے لیکن لفظ جماعت کا اطلاق ان پر قیامت تک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حقیقی امیر ان کے پاس ہے نہیں اور جس جماعت کا امیر نہ ہو تو اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے متفقن علی ملکوں اور صوبوں اور عزلہ اور علاقے جات میں پہلے شورا ہی ہوگی بعد میں ہر علاقے کا امیر بھی ہوگا اور اس کی اپنی علاقہ وائز شورا بھی ہوگی انشاءاللہ تب تک چونکہ ان کا ربط و عزب نظام الدین مرکز کی امارت کے ساتھ مرکوز ہے اور وہ سب جماعت میں شامل ہے اور انہیں جماعت کا عجر اور جماعت کی پوری پوری برکتیں عطا ہوگی عالمی شورا کی دجالی ذہنیت اور سوچ نمبر ایک امت مسلمہ کی مرکزیت کو ختم کرو نمبر دو پھر امیر سے بدزن کرو تاکہ ہمارت کی برکتیں انہیں میسر نہ آئیں نمبر تین پھر منمانی تبلیغ پر ڈال دو تاکہ اس سے بدعقیدگی پھیلے اور امت مسلمہ دینی لائن سے فساد اور فتنوں کا شکار ہو جائے نمبر چار اور کچھ دینوں بعد تبلیغی محنت دنیا سے ختم ہو جائے فائدہ اور ایسا ہی ہونا تھا اس لیے کہ تجرباتی طور پر آدمی دو چار سہروزہ نہ لگائے تو اس کی دعوتی فکر کا پارہ زیرو پر چلا جاتا ہے اگر وہ اسی طرح سال چھ ماہ ترقیب پر نہ رہے تو اس کی تبلیغ ختم ہونے میں کیا تردد ہے عالمی شورا کے آقاؤں نے ان باغیوں کو تو دس سال کا پروگرام دیا ہوا ہے کہ آئندہ دس برسوں میں ساری دنیا میں تمہاری ہی بات چلے گی یعنی مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور عمارت سب ختم ہو جائے گی انگلینڈ کی شورا کا موقف ڈیوزبری مرکز کی شورا کے ساتھیوں نے اپنے ایک ذمہ دار اور فیصل ساتھی یعنی اسحاق پٹیل سے کہا کہ ہم مولانا سعاد صاحب کو بتا دیں کہ ہم ان کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا موقف کھل کر سامنے آ جائے اس لیے کہ ہمارے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نظام الدین مرکز کے ساتھ ہیں یا عالمی شورا کے تو عالمی شورا کے ذمہ دار اور فیصل ساتھی نے مشتعل ہو کر کہا کہ سال چھ ماہ انتظار کر لو پھر تو نہ مولی سعاد ہی رہیں گے نہ مرکز نظام الدین اب تو صرف عالمی شورا ہی کا سکہ چلے گا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے یوکے میں مرکز نظام الدین کی ترتیب پر کام ہوتا ہے افسوس کہ عالمی شورا اب دم توڑنے لگی ہے جولائی دوہزار اٹھرہ میں اجتماع کرنے جا رہی ہے مگر دو فیصدی لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں اب تو جھوٹ بولنے پر آ گئے ہیں عوام سے کہتے ہیں کہ بلیک بند جولائی دوہزار اٹھرہ کا اجتماع اجتماع دراصل ڈیزبری مرکز ہی کا اجتماع ہے ڈیزبری میں جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی اجادت سے ہی بلیک بند میں اجتماع تے کیا گیا یعنی سفید جھوٹ بولنے تک لگ گئے ہیں عالمی شورا کی آخری امید بلیک بند یوکے کا اجتماع سے وابستہ ہیں اس لئے اس کی کامیابی کے لئے جھوٹ تک بولنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اللہ قلوب کو پھیرنے والی ذات ہے جب بندوں کے قلوب امارت اور مرکز نظام الدین کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں تو اسے کون روک سکتا ہے اس میں خیر اسی بات میں رکھی ہوئی ہے کہ توبہ کرے اور پرانی ترتیب پر لوٹیں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو در اس بات کا ہے کہ قدرت کا عذاب نہ آپ پکڑے اس کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں عزتوں کا لڑ جانا سہتوں کا برباد ہو جانا مال کا نقصان اولاد کی تباہی وغیرہ وغیرہ ابھی وقت ہے توبہ کر لو دجالی محنتوں کی ایک کڑی عالمی شورہ ہے اس لیے کہ یہ تحریک اچانک سے اٹھی اور بڑے مال اور سرمایے کے ساتھ اٹھی اور تاریخ شاہد ہے کہ فتنے ایسی ہی تیزی سے اٹھتے ہیں اور عالم پر چھا جاتے ہیں اور حق دیر سے اُبھرتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دس سال کی انتھک کوشش کے بعد پہلی سہروزہ جماعت نکالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےمثال قربانی اور جوہد کے باوجود حجرت مدینہ منورہ کے وقت تک امت مسلمہ کی کل تعداد تقریباً ایک سو تیویس افراد پر مشتمل تھی اور آپ کے وسال کے وقت تک ایک سو تیویس کا عدد پانچ لاکھ کے قریب تک پہنچ چکا تھا ایک تیہائی تعداد تو حجت الودا میں موجود تھی یعنی سوالاک سو فیصدی امت ایک وقت میں حج میں جمعہ حج کر لے یہ ممکن بھی نہیں دوہزار سولہ کے بعد سے فتنہ عالمی شورا منظر عام پر آیا اور خوب تیزی سے پھیلا تین ماہ کی قلیل سے مدت میں ساتو برعظم کے ممالک میں عالمی شورا کی بات چل پڑی اور بڑی تیزی سے لوگوں نے اسے اہمیت بھی دی بعد ازا جیسے جیسے عالمی شورا اور ان کے فاسد ارادے اور ان کے نمائندوں کی حقائق سامنے آتے گئے تو لوگوں نے توبہ کی اور اس سے دور ہوئے اور اپنے اصلی اور دائمی مرکز نظام الدین سے اہد وفا کا اعادہ کیا اور عالمی شورا سے دور ہوئے لیکن الیاسی تبلیغ پچاس سال سے یعنی حضرت جی معیسوس صاحب کے بات سے اُبھرنے کے انتظار میں تھی اور اسے انتظار تھا ایسے کوئی قائد کا جسے مال و متا والے محروس و مفلوج نہ کر سکے اور جس کے توقل اور یقین کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے اور کثرت باطل اور اس کا غول اس قائد کے علم و حلم کو مبہوت نہ کر سکے اللہ نے ایسا ہی قائد اور امیر اتا فرمایا پھر کیا تھا اس سال دیڑھ سال کی مدت میں دعوتی کام دو سو گناہ بڑھ گیا الحمدللہ اور وَبِزِدْحَا تَتْبِينَ الْأَشْيَا کی قدرتی فارمولے کے مطابق جون جون عالمی شورا کا دجالی فتنہ سامنے آتا لوگ اس کے باطل اور بے بنیاد ہونے کو دیکھتے گئے اور اپنی رائے بدلی اور حقیقی تبلیغ اور اس کے مرکز نظام الدین کی طرف پہل قدمی کرنے لگے ان چند مہینوں میں اللہ رب العزت نے تبلیغی کام کو دو سو گناہ زیادہ بڑھا دیا گزشتہ کل ہند سہمائی مشورق کی کارگزاری سے اقل حیران رہ گئی سبحان اللہ آسام، منیپور، اوڑیسا، چھتیز گھڑ، انڈومان، نکوبار یعنی اس سب علاقے دین اور تبلیغی دین کی محنت سے بہت دور تھے اب ان سارے علاقوں سے اوسطاً چار سو جماعت مختلف اوقات کی نکلی یہ ایک عجوبے سے کم نہیں جناب احمد لارڈ صاحب نے صوبے گجرات کو سترہ سال سے نظام الدین مرکز سے کارٹ کر رکھا ہوا تھا اب الحمدللہ نظام الدین کی درجن و جماعتِ گجرات میں کام کر رہی ہے بھاگل صورت میں مرکز قائم ہو گیا اور آباد کرنے کی خدمت کے لیے اللہ نے کینیڈا کے بھائی کو قبول فرمایا اللہ ان کی جان اور مال اور عمر میں برکت دے گجرات کے سارے مراکز تقریباً نظام الدین مرکز کے تابع ہیں فائدہ ایک غیر رسمی نجی محفل کے مطابق عالمی شورا کے لوگوں نے مولانا ابراہیم صاحب دعول اللہ ادامت و برکاتوں سے عرض کیا کہ عالمی شورا کا مرکز کب بنے گا مولانا غصہ ہو گئے اور فرمایا ایک مرکز مرکز نظام الدین ہے اور یہ سب کے لیے کافی ہے میری زندگی تک تو دوسرا مرکز ہرگز نہیں بنے گا اور فرمایا اختلاف ضرور رکھو مگر مخالف ہرگز مت بنو دوسرے حضرت جی کا انتقال اور تیسری امارت مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد میواتی حضرت کے صاحب زادے مولانا حارون صاحب رحمت اللہ علیہ کو امیر بنانا چاہتے تھے اور اس بات پر سختی کے ساتھ جمع ہوئے تھے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے حکیمانہ انداز میں میواتیوں سے فرمایا حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے مولانا اینام الحسن صاحب کو امیر نہیں بلکہ امین منتخب کر رہے ہیں داکہ علیہ اور یسف رحمہ اللہ کی دعوتی محنت کو بطور امین محفوظ رکھ سکے پھر جیسے حالات استواء اور درست ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ کر سوچیں گے حضرت جی اینام الحسن صاحب کے دور ہی سے فتنوں کی ابتداء ہو چکی تھی پہلا فتنہ رائیون والوں نے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ سے فون پر شکوا کرتے ہوئے کہا کہ مولانا اینام الحسن صاحب کو امیر بنا کر آپ نے پنجاب کی گدی کی مثال قائم کر دی کہ خاندان کے فرد کو امارت دے دی دوسرا فتنہ ایک میاجی رحمت اللہ علیہ مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی امارت سے خوش نہیں تھے آخر کار انہیں مدراز کی لڑکیوں کے مدرسے کی ذمہ داری دے کر مدراز پہنچا دیا گیا تیسرا فتنہ مولانا رحمت اللہ صاحب نے حضرت جی مولانا اینام الحسن صاحب سے سخت مخالفت اختیار کی بڑے مسائل پیش آئے چوہتہ فتنہ تنزانیاں کے لوگ بغاوت پر اتر آئے اور انہوں نے اپنا الہدہ حضرت جی آپس میں مقرر کر لیا اور بیعت کرنی شروع کر دی بڑا انتشار رہا حضرت مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ موجودہ وقت میں چند سالوں سے بقول لوگوں کے جو حال حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتوں کا ہے یعنی مجبور اور محصور وہی حال بڑی نفیس طریقے سے حضرت جی مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا تہا ہر طرف سے بنیوں کی حسار بندی رہتی تھی نہ کوئی حضرت جی سے مل سکتا تھا نہ کوئی اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتا تھا اگر کوئی خط لکھتا تو درمیان والے اس خط کو بھاپ لیتے تھے مرضی اور موافق ہو تو حضرت جی تک پہنچاتے ورنہ نہیں پھر آہستہ آہستہ حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو میواتیوں نے بحیثیت امیر قبول کیا اور پھر ان کے ایسے معتقد ہوئے کہ ساری زندگی وفا کرتے رہے جزاہم اللہ خیرہ مگر اغراس پسندوں نے اسی وقت سے اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا اور تبلیغ کی آڑ میں بڑی دنیا بٹوری ملکوں کو جماتے جاتی تھی تو ان کے ساتھ بیس بیس کیلو کے تھیلے ساتھ کر دیتے اور کہتے کہ یہ ان ملک والوں کے لئے ہماری طرف سے حدیعہ ہے اور وہ حدیعہ نہیں بلکہ تجارتی پارسل ہوتا تھا وہاں ان کا آدمی وصول کر لیتا بھاوتاؤ تو پہلے سے تیہ کیا ہوتا ہوگا یعنی ان پچاس برسوں میں انیس سو پینسٹھ سے لے کر دوہزار پندرہ یعنی نیس سو صدی تک تبلیغ کی آڑ میں حدیعوں کے نام پر مدرسوں کے نام پر مرکز نظام الدین کی اخراجات کے نام پر بہت دنیا بٹوری گئی کنگال کروڑ پتی بن گئے ایک مشہور روایت کے مطابق کل شیئین یعود الہ اصلیح ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے حضرت جی مرانا محمد سعید صاحب کا دور آیا تو مرکز نظام الدین پھر سے پچاس سال پیچھے کی طرف یعنی اپنے دادا پر دادا کے زہد و تقوی اور بصیرت علمی کی طرف لوٹ گیا اب یہ مال اور عیش کے شہدائی چلانے لگے کہ نہج بدل گیا جی ہاں نہج ضرور بدل گیا اب تبلیغ کے نام پر تجارت ہدائے مرکز کے اخراجات کے نام پر مالداروں سے پیسہ نکالنا یہ سب بند ہو گیا امارت کا جھٹکا آج یہ جو کچھ فتنہ اور جنگ اور جدل کا ماحول بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نوابیت اور جاگردارانہ نظام کی جگہ امارت قائم ہو گئی اللہ کا عظیم انعام ہیں یہ ایک لمحے فکریہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ ساری امت مسلمہ پر سکون اور اتمنان نازل ہوا رحمت الہی امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوئی اور ہماری محنتوں کے ساتھ تائید غیبی شامل ہوئی اللہ کی توفیق سے اہل بنگلہ دیش نے دوہزار سات سترہ کا عالمی اجتماعی ماحول تیار فرمایا کہ تین ملین مسلمان جن میں پینٹیس ہزار علماء کرام سیکڑوں مفتیان کرام تبلیغی ذمہ دار سولہ ہزار دائیوں عالمی دائیوں نے اپنے مشہورے سے سب سے پہلے عربوں نے ایک کے بعد دیگرے اٹھ اٹھ کر اپنے ملک کے نام کے ساتھ اعلان کیا کہ آج سے مولانا محمد سعید صاحب کو سارے عالم کا امیر منتخب کیا جاتا ہے بنگلے والی مسجد نظام الدین دہلی کو سارے عالم کا تبلیغی مرکز تسلیم کیا جاتا ہے اور مولانا محمد سعید صاحب کو حضب معمول حضرت جی کے خطاب سے نوازا جاتا ہے یہی بات ہر ملک کے ذمہ داروں نے دوہر آیا جس کی آڈیو کیسڈ بھی تیار کی گئی جو تقریباً گھنٹے سے زیادہ لمبی ہیں فائدہ تبلیغ والے اپنا امیر آپس میں خود منتخب کرتے ہیں اس کے لئے اکابرین اور علماء حل و عقد کی ضرورت کبھی نہیں رہی مرکز نظام الدین کے احباب حل و عقد حضرت مولانا سعید خان صاحب میادی محراب صاحب حادی عبدالوحاف صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب رضی الرحمہم اللہ و اجمعین سب کے سب تبلیغ کے سرپرست تھے کوئی باہر کے علماء اور بزرگ نہیں تھے اسی طرح مولانا سعید صاحب کی امارت کا انتخاب بھی تبلیغی احباب ہی نے کیا جن میں ہزاروں علماء عرب اور عجم تھے جو سب تبلیغی کارکن تھے باہر والوں کو اس بات سے کیا واسطہ ویسے بھی دارلم دیوبن اور مولانا شد مدنی صاحب دامت و برکاتہم کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا کہ تبلیغی انتظامی امور سے متعلق تبلیغ والے ہی تے کر لیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ جانے ان کا کام درمیان والے کے جن کا تعلق نہ تبلیغ سے ہے اور نہ ہی دارالعلوم سے ایسے لوگ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق میڈیا پر بولتے اور لکھتے نظر آتے ہیں ان کی ہمارے یہاں کوئی وقت نہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم